فیفا ورلڈ کپ تنگیز تفصیلات سامنے آئی ہیں یہ سب جانتے ہیں کہ فوٹبال میں ہوا بھری جاتی ہے مگر یہ بات شاید ہی کوئی شخص جانتا ہو کہ فیفا ورلڈ کپ میں استعمال ہونے والے فوٹبال میں بیٹری موجود ہوتی ہے جسے چارج بھی کیا جاتا ہے ایک رپورٹ کے مطابق ایک تصویر ان دنوں انٹرنیٹ پر تیزی سے وائرل ہو رہی ہے جس میں چند فوٹبال کو چارجنگ پر لگایا گیا دیکھا جا سکتا ہے اس تصویر نے بہت سے سوالات کھڑے کر دیئے در حقیقت فیفا ورلڈ کپ میں استعمال ہونے والے فوٹبال میں ایک سینسر لگا ہوتا ہے جو بال کی رفتار اس کی سمت اور ریل ٹائم میں بال ٹریکنگ کا کام کرتا ہے اور دیگر کئی عداد و شمار بھی مہیا کرتا ہے یہ فیچرز ریفری کو فیصلہ کرنے میں مدد کے علاوہ دیگر کئی حوالوں سے بھی فائدہ مند ہوتے ہیں اس سینسر کو چلانے کے لیے فوٹبال میں ایک بیٹری موجود ہوتی ہے جسے چارج کیا جاتا ہے اور چارج ہونے کے بعد ہی فوٹبال میچز کے لیے بھیجوائے جاتے ہیں قطر میں جاری فیفا ورلڈ کپ میں ایڈیڈاس کمپنی کے بنائے فوٹبال استعمال کیے جارے ہیں ان کا نام الرحلہ رکھا گیا ہے جس کے معنی سفر کے ہیں ان ہائی ٹیک فوٹبال میں صرف ہوا ہی نہیں بھری جاتی بلکہ پہلے انہیں چارج کرنا پڑتا ہے اور پھر ان میں ہوا بھر کر انہیں کھیلنے کے لیے میدان میں بھیجوائے جاتا ہے کمپنی کی جانب سے بتایا گیا ہے کہ ان فوٹبال میں نصب کی جانے والی بیٹری چھے گھنٹے کا ٹائم دیتی ہے فوٹبال میں نصب سینسر کا وزن چودہ گرام تک بتایا جاتا ہے اس طریقے سے اس بیٹری اور سینسر کو فوٹبال کے اندر لگا جاتا ہے کہ کھیلاریوں کے کھیلنے کے دوران نہ تو بیٹری کو نقصان پہنچتا ہے اور نہ ہی سینسر کو نقصان پہنچتا ہے البتہ اس سے حاصل ہونے والے عداد و شمار کے ذریعے ریفری کے لیے کسی بھی موقع پر فیصلہ کرنا کسی کو پوائنٹ دینا یا پھر کوئی کارٹ دکھانا آسان ہو جاتا ہے جبکہ دیگر عداد و شمار میچ کے بعد بھی ریکارڈ کو محفوظ رکھنے میں مدد فراہم کرتے ہیں یہی وجہ ہے کہ جدید ٹیکنالوجی کا سہارا لیتے ہوئے ان فوٹبال میں بیٹری اور سینسر کو نصب کیا جاتا ہے